ہمارے ایک جنرلسٹ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونا یہ جو کہا جاتا ہے یہ بات قرآن کے خلاف ہے جس بارے میں کوئی رہنمائی ہے جی یہ بہتی معروف ایک اعتراض ہے جو ماضی میں بھی بعض اقلیت پسندوں کے لیے قابل اعتراض یہ بات رہی اور جدی اس دور میں بھی بعض موتزلہ قسم کے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے تو یہ قرآن پاک نے کفار کا ایک مقولہ نقل کیا ہے اور کفار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسے شخص ہیں جن پر جادو ہوا ہے تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی تھی آپ کی نبوت کا انکار ہوتا تھا کہ اصل میں ان کے پاس نبوت نہیں ہے یہ جادو کے اثر سے اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں اور کوئی فرشتہ ان کے پاس نہیں آیا لیکن جادو کے اثر سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتہ آیا ہے تو یہ نبوت کے انکار کے لیے وہ یہ کار کرتے تھے اور اس پر قرآن پاک نے انکار کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس درجے کا جادو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض جسمانی اثرات ظاہر ہو جائیں جیسے کہ سحا کی روایات میں بخاری اور مسلم کی متفقہ لے روایات میں آیا ہے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے اور پھر یہ شروع سے امت میں اس پر بہت تفصیل کے ساتھ محققین نے کلام کیا ہے علامہ ابن قیم نے اس پر کلام کیا ہے فتح الباری میں علامہ ابن حجر رہ مولا نے اس پر کلام کیا ہے اس کے بعد معرف القرآن میں حضرت مفتی محمد شبی صاحب شیخ الاسلام علامہ شبیر عمد عثمانی صاحب ان سارے عزرات نے تفصیل کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ سحر اسی طرح ہے جیسے ایک بیماری ہوتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہو سکتا ہے ان کو بخار ہو سکتا ہے اسی طرح سے سحر کا اثر ان کے جسم پر ظاہر ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہی جو ہے وہ بالکل محفوظ ہے اور وہی کے محفوظوں پر جب قطعی دلیل قائم ہے تو قطعی دلیل کے مقابلے میں امکانات پیش کرنا کہ پھر تو یہ بھی ممکن ہے پھر تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہی بھی صحیح نہ ہو تو یہ محفوظ ایک غلط طرز عمل ہے غلط طرز استدلال ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو قرآن کی وجہ سے بخاری اور مسلم وغیرہ کی جو روایات ہیں جن میں اس کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا ان کو جھٹلانا یہ بالکل غلط عقیدہ ہے اور آل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف ہے